وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے کابل کے صدارتی محل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اس ملاقات میں بہت اثر تعلقات اور خصے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاول پڑھانے پر اتفاق ہوا صدر اشرف غنی نے افغان عمل کے لیے بھرپور کردار اتا کرنے پر وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا شکریہ آدھا کیا وزیر خارج نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحقام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے بہتری کا باعث بنے گا انہوں نے افغان پارلیبانی انتخابات کے نقاض کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا پاکستان اور افغانستان نے دو طرف سیاسی تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروق پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے کابل میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں ہوا مذاکرات میں وزیر خارج مختوم شاہ محمود قریشی نے پاکستانی وفد کی قیادت کی جبکہ افغان وفد وزیر خارج صلاح الدین ربانی کی قیادت میں مذاکرات میں شریک ہوا مذاکرات میں دونوں ملکوں کے دو طرف تعلقات ایک پسادی تعاون اور افغان عمل امن پر بات چیت کی گئی وزیر خارج نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن اور سلامتی کی بات کی ہے وزیر خارج شاہ محمود قریشی چار ملکی دورے کے دوسرے مرحلے میں تہران پہنچے جہاں انہوں نے ایرانی ہم منصب جواز ذریف سے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی اور بینال اقرامی صورتحال پر تباتلے خیال ہوا دونوں وزیر خارج نے افغان مفاہمتی عمل کی حوالے سے پیش رسپ پر بھی بات چیت کی ملاقات میں خطے میں طویل مدتی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ملکہ کام کرنے پر اتفاق ہوا شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم کے ویجن کے تحت مختلف شعبوں میں دو طرف تعاون برہانی پر روشنی ڈالی جبکہ ایرانی وزیر خارج نے تجارت، سنمائے کاری، روابط اور سرحدی انتظامات میں تعاون کو فروغ دینے کے ایرانی عظم کا اعادہ کیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی دورے کے اگلے مرحلے میں اب چین روانہ ہو گئے ہیں